موسیقی ناظرین آداب نظامت فاصلات تعلیم مولانا عزاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ پروگرام بھی اسلامیات سالسوم کے ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے ناظرین آج کے سبق میں ہم فن مصوری میں کمال الدین بہزاد کی خدمات کا جائزہ لیں گے جس کے تحت فن مصوری کی تعریف مصوری اور اسلام مصوری کی تاریخ اور مصوری میں کمال الدین بہزاد کی خدمات کا جائزہ پر گفتگو کریں گے مصوری کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے اور اس فن میں خطوط اشکال اور رنگوں کے ذریعے کاغذ یا کینوز جیسی سطح پر صورتگری کی جاتی ہے تاریخ کے اعتبار سے مصوری نہایت یہ عالی مقام رکھتی ہے یہ نہ صرف ثقافتی سماجی اور مذہبی حالات کے عقاسے کرتی ہے بلکہ اس سے معاشی اتار چڑھاؤ کے اثرات کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نیز اقوام کے تہذیب و تمدن پر رکھنے میں بھی مصوری اہم کردار ادا کرتی ہے بڑے وسوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصوری ایک ایسی تصویری زبان بھی ہے جو ہر دور میں بولی جاتی رہی ہے ابتدائی زمانے کے انسان کے فنکارانہ صلاحیتوں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس اہد میں مصوری کی اہمیت سب سے زیادہ تھی اس اہد کے فنکاروں نے اپنے تصور سے گیرو پتھر مٹی اور کالک کے ذریعے مصوری کے فن کو فروغ دیا ابتدائی زمانے میں مصوری گفاؤں اور غاروں تک محدود تھی لیکن تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ہی اس میں بھی نمائیں تبدیلی رونما ہوتی گئی آغاز میں مصوروں نے ٹیڑی تیرچیا اور کھردری دیواروں پر مصوری کے اولی نمونے نقش کیے جنہیں پرکشش بنانے کے لیے قدرتی اور مادنیاتی رنگوں کا سہارہ لیا گیا بعد میں انسانی تہذیب نے کچھ اور ترقی کی تو چونے اور بالو کے پلاسروں پر تصویرے کو ابھارا جانے لگا پھر انسان پکے مکانات میں رہنے لگا تو مکان کی دیواروں پر مصوری کا سلسلہ جاری ہوا ساتھی فرش پر بھی مصوری کا روایتی انداز وجود میں آیا مصوری نے مختلف ادوار میں اپنی ارتقاء کے منزلیں تے کی اور رفتہ رفتہ لکڑی کے تختوں، کاغذوں اور کپڑوں پر ایک نئی صورت اختیار کر لی آج کے دور جدید میں اس کی جادو بیانی، کینوس، ہارڈ بورڈ، کاغذ اور کپڑے پر کامیابی کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہے اسلام نے اپنی ابتدائی زمانے سے ہی جانداروں اور بتوں کے تصویر بنانے سے منع کیا جس کے اہم وجہ مسلمانوں کو بت پرستی اور شرک سے دور رکھنا تھا اسلام کی اشاعت کے دوران بہت سے نومسلم اقوام جن میں ایرانی و رومی شامل ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن میں مصوری کا ذوق محروسی تھا جو قبول اسلام کے بعد بھی قائم رہا لیکن مذہبی ممانیت کی وجہ سے انہوں نے بھی اس فن کے طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی لیکن آگے چل کر دوسری اقوام کے اختلاط کے نتیجے میں فن مصوری پروان چڑھی ثقافت کی دیگر اقسام کی طرح مسلمانوں نے فن مصوری کو ایرانیوں اور بازن تینیوں سے لیا اور پھر اپنے دور عروج میں اسے اسلامی انداز میں ڈھال کر ایسی مشق بہم پہنچائی کہ اس فن میں بھی ان کا کوئی ہمسر نہ رہا تاریخ اسلامی کے عموی دور میں مصوری فطرت کے اناثر کی تصویر کشیر تک محدود تھی حیوانات و جاندار کی تصاویر کا التزام نہ تھا لیکن اباسی حید میں اس رخ پر کام کیا جانے لگا اباسی حید میں سامرہ شہر کی تعمیر میں مشرقی طرز کی ابری ہوئی انسانوں کی رنگین تصاویر بنائی گئی مورخین نے متوکل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس نے اپنے محل میں کلیسہ کی ایک مکمل تصویر بنوائی تھی جس میں راہیبوں کے شکل بھی دکھائی پڑتی تھی سامرہ کے کھندرات کے خدائی کے دوران ان محلوں کے ملبوں میں دیواری تصاویر اور مجسموں کا ظہور ہوا ان تصاویر میں چرند و پرن حیوانات اور انسانوں کے تصاویر شامل ہیں جن میں انسانوں کو جنگلات میں جانوروں کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ تصاویر میں رقص و سرور کی محفلیں سجیو ہی دکھائی پڑتی ہیں جس میں رقاصائیں مختلف طرز کی پوشاک پہنے رقص کرتے نظر آتی ہیں اب باسی دور کی اکثر تصاویر ہندوستانی قصہ گوئی اور یونانی نباتات حیوانیات طب اور طبیعیات کی کتابوں کے طرز پر بنائی گئی ہیں جن میں سب سے قدیم مقطوطہ دیس قردیس کی کتاب خواس العقاقیر کا باتصویر ترجمہ شامل ہے باتصویر کتابوں میں ایک اہم کتاب مقامات حریری بھی ہے جس کو یحییٰ بن محمود واسطی نے تحریر کیا اور اس پر تصاویر مزین کی ایک اہم کتاب قلیلہ و دمنا بھی ہے جس کو تیرہویں صدیق اسویر میں باتصویر ترتیب دیا گیا اسی طرح اندلس کے عموی اہد میں فن مصوری کے مختلف مثالیں ملتی ہیں جن میں قصر الزہرہ کے دروازے پر ملکہ زہرہ کے منقش تشویر شامل ہے وہیں دوسری طرف تیموری دور میں مصوری کی سب سے زیادہ ترقی ہوئی سلاتین تیموریہ نے فنکاروں کی قدردانی کی اور عالم اسلام کے مختلف حصوں سے فنکاروں اور مصوروں کو سمرقن میں لاکر بسایا اس دور میں فنون لطیفہ کا سب سے بڑا مرکز ہرات شہر تھا جہاں اس وقت چالیس سے زیادہ مصور موجود تھے حسین باقرہ اور اس کے وزیر میر علی شیرنوائی نے ہرات کو ایرانی تصویر سازے کا مرکز بنا دیا تھا جس کا سب سے اہم مصور کمال الدین بہزاد ہے کمال الدین بہزاد افغانستان کے شہر ہرات میں چودہ سو پچپن ایسوی کے درمیان پیدا ہوئے اور پندر سو پینتیس ایسوی میں تبریز میں آپ کی وفاد ہوئی کمال الدین بہزاد کو نویں اور دسویں سری ہجرے کے ایرانی مصور استاز بہزاد اور ماسٹر پینٹر کے نام سے جانتے تھے وہ تیموری اور صفی بادشاہوں کے دربار میں مختلف اہدوں پر فائز رہے اور ایرانی مصوری میں جدت کے لیے مشہور ہیں بہزاد کا پورا نام استاز کمال الدین بہزاد ہے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہرات میں گزارا جو جدید مغربی افغانستان کا شہر ہے اور تجارت کا ایک اہم مرکز اور تیموری سلطنت کا ثقافتی اور معاشی دار الحکومت تھا بہزاد کم عمری میں یتیم ہو گئے تھے یتیمی کے دور میں ایران کے ممتاز مصور اور خطات میرک نقاش نے آپ کی پرورش کی جو تیموری شاہ کتب خانے کے نازم تھے بہزاد نے میرک کی نگرانی میں اپنی تعلیم سرگرمی جاری رکھی اور میرک نے بہزاد کو تیموری سلطان حسین باقرہ کے وزیر میر علی شہر نوائی سے متعرف کر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چودہ سو چھیاسی عصوی میں بہزاد سلطان حسین باقرہ کے حکم سے ہیرات کے شاہی کتب خانے کے صدر منتقب ہوئے اور پندرہ سو چھے تک اس عہدے پر فائز رہے آپ کے سرکردگی میں یہ اکیڈمی اس وقت فنون رطیفہ اور فن تعمیر کے بہترین اکیڈمیوں میں شمار کی گئی اور آگے چل کر چودہ سو اٹھاسی میں انہیں میرک نقاش کی جگہ ہیرات میں شاہی توب خانے کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا جہاں ان کی قیادت میں اکیڈمی کو بام اروج حاصل ہوا پندرہ سو چھے میں سلطان حسین باقرہ کے انتقال کے بعد ہیرات پر محمد شیبانی خان کی فوجوں نے قبضہ کر لیا لیکن پندرہ سو دس میں جب شاہ اسماعیل صفوی نے ہیرات پر قبضہ کیا تو بہزاد شاہ اسماعیل کے ساتھ ہیرات سے تبریز منتقل ہو گئے یہاں بہزاد کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا اور شاہ اسماعیل نے انہیں شاہی کتب خانے کا نازم بنا دیا جس کے تحت فن کتابت کا ایک مدرسہ بھی قائم تھا شاہ اسماعیل نے بھی بہزاد کی بہت قدردانی کی اس کے ایک مثال یہ ہے کہ جب صفیوں اور عثمانیوں کے درمیان جنگ چھڑی تو شاہ اسماعیل نے انہیں ایک تہخانے میں چھپا دیا تھا تاکہ شکست کے صورت میں بہزاد دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں پندرہ سو چوبیس عیسوی میں شاہ اسماعیل کے انتقال کے بعد تہماس کے دور میں بہزاد اسی طرح کتب خانے کے نازم کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک خدمات انجام دیتے رہے موضوع کے لحاظ سے بہزاد کے کاموں کے مجموعے کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اول وہ کام ہیں جو حقیقی اور زندہ شخصیات اور واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں دوسرے زمرے میں وہ کام ہیں جو تاریخی واقعات کی نمائندگی کرنے ایک والے کام جو اصری ریپورٹوں پر مبنی ہوتے ہیں تیسری شکل ان کتابوں سے تعلق رکھتی ہے جنہیں دو زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں مخصوص کہانیوں جیسے خمسہ نظامی جیسے کہانی پر کام صوفیانہ تحریروں پر کام جس میں کوئی خاص کہانی نہیں ہوتی اور پیغام کے تشریق و گہری تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اطارالطائر آخر میں کاموں کی چوتھی قسم جو کی متن سے علاہدہ ڈیزائننگ ہیں اور خیالی مناظر کی اکاسی کرتی ہیں جیسے کوٹ آف سلیمان اور بلقیس یا موجودہ اور ماضی میں کسی حقیقی واقعے کی خیالی اکاسی موجود ہو یہ کام عام طور پر دو صفحات کے ہوتے ہیں بہزاد ایران کے منیچر مصوروں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں تیموری و صفحی دور میں کتب خانے کے نازم کے طور پر انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں جو ان کے تصور کردہ انداز میں روشنی پیدا کرتا ہے اس دور کی فارسی پینٹنگ میں اکثر جومیٹرک اور کٹرکچرل اناثر کے ترتیب کو بے ساختہ سیاق و سباق کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس میں اعداد و شمار ترتیب دیے جاتے تھے بہزاد اپنی پینٹنگ میں تصویر کی زمین کو تذین کردہ نامیاتی شعبوں کے ساتھ یکسہ طور پر پیش کرتے ہیں لیکن جہاں وہ روایتی ہندسے کا انداز استعمال کرتے ہیں وہاں اس سے بے ساختہ آلے کو دو طرح سے پھیلا دیتے ہیں ایک یہ کہ وہ اکثر کھلے غیر معمولی علاقوں کا استعمال کرتے ہیں جس کے اردگر تصویر کشی کرنی ہوتی ہے دوسرا وہ اپنی کمپوزیشن کو تصویر کی تخلیق پر اس مہارت سے استعمال کرتے ہیں کہ مبصر کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف منتقل ہو جائیں یہی بہزاد کی کامیابی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے بہزاد قرون مستہ کی دیگر منیچر مصورین کے مقابلے میں قدرتاً روشن کینویس کا استعمال کرتے ہیں ان کے شہپاروں کی خوبی ان کے تصویروں کا طرز بیان اور کردار کی حیرت انگیز انفرادیت اور بیانی تخلیقی صلاحیتیں ایسی خصوصیات ہیں جو بہزاد کے کاموں کو دوسرے مصوروں سے ممتاز کرتی ہیں بہزاد نے ظاہری معنیت کے اظہار کے لیے علامتی رنگ اور صوفی علامات کا استعمال کیا ہے خاص طور پر انفرادی شکلوں کی تصویر کشی اور حقیقت پسندانہ اشاروں اور تاثرات کے استعمال میں فطرت پسندی کو متعرف کروایا ہے بہزاد کے تخلیق کردہ موسر شہپاروں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسانوں اور دیگر نامیاتی شکلوں کی پیشکش نہایت مہارت کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کی پینٹنگ کی داستان اور کرداروں میں نئی گہرائی پیدا کر دیتی ہے بہزاد کے بنائے ہوئے انسانی آداد و شمار اپنے موقف میں کم سخت اور حرکت میں زیادہ متحرک ہیں جس سے پینٹنگ میں توانائی اور جذبات کا احساس زیادہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح بہزاد نے پینٹنگ کا ایک نیا طریقہ استعمال کیا جو کی جویمیٹرک فارمولوں پر منحصر تھا تاکہ پوری کہانی کو ایک پینٹنگ میں پیش کیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ناظرین کی آنکھیں وہ ان کا ذہن پوری طرح پینٹنگ میں منتقل ہو جائے بہزاد کی تصویروں میں انسان کا وصفی امتیاز رنگوں کا کمپوزیشن اور مختلف نفسیاتی حالتوں کی باریکی سے تصویر کشی نیز امارتوں اور فطری مناظر کی عقاسی دکھائی پڑتی ہیں بہزاد کی اپنے اردگرد کی حقیقی دنیا پر توجہ انہیں اپنے پیشروں سے ممتاز کرتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے ایرانی پینٹنگ کی کروموٹو گرافی میں انقلاب پیدا کر دیا ان کے کاموں میں رنگوں کی آمیزش اور شکل لازم و ملزوم ہیں اس کے علاوہ بہزاد کی تخلیقات عام واقعات کو بیان کر کے کہانیوں کے روحانی پیغام کو تباہ نہیں کرتی بلکہ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں ان کا انسانیت پسندانہ رویہ ان کے کاموں سے مطابقت لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے شہپاروں میں رنگ لکیر اور ڈھانچے کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں بہزاد کی مصوری میں اختراعات کے باوجود ایرانی پینٹنگ کا اصل اور روایتی طرز جھلگتا ہے بلکہ انہوں نے ایک منفرد نظریے کو صحیح نقط نظر پر برقرار رکھا ہے جو کی سادہ رنگوں کی کمپوزیشن اور اخترائی ذہن کا ثبوت پیش کرتی ہے بہزاد کی تقنیقی مہارت کو ایک فنکارانہ آنکھی خیرہ کر سکتی ہے کیوں کیوں کی وہ بسری طور پر پیچیدہ مگر دلکش منظر بنانے میں مہارت رکھتے تھے بہزاد کی بنائیوی بہت سے تصویروں میں سے صرف بتیس تصاویر ہی ان کی طرف منصوب ہیں جو انہوں نے چودہ سو چھاسی عیسوی سے پندرہ سو چھے عیسوی کے درمیانی سالوں میں بنائی دی بہزاد کے سب سے مشہور کاموں میں بستان سعادی کا ایک منظر ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے واقعے کو تصویری شکل میں پیش کیا گیا ہے یہ نسخہ چودہ سو اٹھاسی میں شائع ہوا تھا اس تصویر میں رنگوں کا امتزاج تخیولات کی اتھاہ گہرائی پرشکوہ منظر اور کردار کشی نیز ترز بیان کا ایسا سہر انگیز انداز اختیار کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر اس کے سامنے ہی واقع پذیر ہوا ہو اس کے علاوہ بریٹش لیبریری میں خمسہ نظامی کا چودہ سو چورانبے میں شائع شدہ نسخہ بھی شامل ہے جس کے پینڈنگز میں لیلہ اور مجنو کی منظر کشی کی گئی ہے ایک مدرس مصور دونوں شکلوں میں بہزاد نے اہد سفویہ میں خاص کر تبریز کو فنون لطیفہ و فن تعمیر کا مرکز بنانے میں نمائی خدمات انجام دی جس کے بعد میں ان کے تلامزہ نے آبیاری کی ان کے شاگردوں میں میر قاسم میر سید علی آقا میرک اور مظفر علی وغیرہ بہت مشہور ہیں بہزاد کو ان کے حیات میں ہی مصوری میں وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے عزیز طلبہ آج کے سبق سے ہم نے اسلامی تاریخ میں فن مصوری کے ارتقائی مراحل اور اس میں مسلم مصوروں کی خدمات کی معلومات حاصل ہوئی نیز اسفن میں کمال الدین بہزاد کی بیش بہا خدمات اور قرون وستہ اور اس کے بعد کی پوری مصوری کی تاریخ پر ان کے اثرات کا علم بھی ہوا آپ اس موضوع سے مطالق مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی گئے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے سبق میں اتنا ہی اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھاب موسیقی 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 موسیقی